بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج تین اگست بروز ہفتہ ہم بات کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس آخری اٹھالیس گھنٹے بچ گئے ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درامت کے لیے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ ہم بات کریں گے پارلیمنٹ سے جو خبر سامنے آئی ہے الیکشن ترمیم سے متعلق اور وفاقی کابینہ نے جو آج پریس ریلیز جاری کی ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف اب تک کا سب سے تگڑا ریفرنس دائر کیا گیا ہے کمپلینٹ فائل کی گئی ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں آپ کو پہلے صرف پانچھے لائنیں پڑھ کے سنانا چاہوں گا سحیل وڑائیچ نے آج کچھ لکھا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شہباز حکومت کو یہ ہو گیا مجیب الرحمان شامی ہو گیا اس کے لاوانسار عباسی ہو گیا کامران خان یہ وہ ایک خاص وہ ہیں جو اس حکومت کے حوالے سے یہ سمجھتے تھے یا یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ یہ حکومت تو انقلاب لے آئے گی اب انہوں نے بھی رونا دھونا شروع کر دیا انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دی ہیں مزید وہ اس حکومت کا وزن یا اس کی ترجمانی بھلے جو ان کو ملے وہ نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام اس حد تک پریشان ہے کہتے ہیں جی کہ اس حکومت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بہران درب بہران الجے ہوئے مسائل ہیں لیکن اب مہنگی بجلی اتنی وبال بن چکی ہے کہ اسے حل کیے بغیر نہ حکومت چل سکتی ہے اور نہ ریاست چل سکتی ہے اس وقت سیاست کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مہنگی بجلی ہر گھر کے لیے ناقابل برداشت ہو چکی ہے سنتکار بھی اتنی مہنگی بجلی کو برداشت نہیں کر پا رہے آج کی بنگلہ دیش نامنظور تحریک یا لوڈ شیڈنگ ختم کرو تحریک مہنگی بجلی ختم کرنے کی ہے جو حکومت یا سیاست دان مہنگی بجلی کو ختم کرائے گا وہ ہیرو ہوگا اور جو مہنگی بجلی قائم رکھنے میں مدد و معاون بنے گا وہ زیرو ہو جائے گا ممتاز سنتکار گوھر اجاز نے عوامی نفس پر ہاتھ رکھا ہوا ہے ابھی تک شہباز حکومت آئی پی پیس کے ساتھ کھڑی ہے اور اگر ان کا موقف بدستور یہی رہا تو انہیں سیاسی طور پر مزید نقصان پہنچے گا ایسا لگ رہا ہے کہ حکومتی جماعت سے کہیں زیادہ اس مسئلے کی حساسیت کا احساس مقتدرہ کو ہے مقتدرہ کمرات اداروں کو اور وہ مسلسل اس معاملے کی اپ ڈیٹ لے رہے ہیں اس معاملے کا فیصلہ میڈل کلاس ووٹر کا ذہن بدل سکتا ہے اگر نون کے علاوہ کسی اور نے فیصلہ کیا تو وہ ہیرو ہوگا ایک نئی تبدیلی یہ آئی ہے کہ تین دھائیوں سے نون کا حامی سنتکار اور تاجر طبقہ مہنگی بجلی کے مسئلے پر حکومت کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ سنتکاروں اور نون کے درمیان اس مسئلے پر خلیج اور بڑھ جائے گی تضادستان اس وقت اپنی تاریخ کے مدر آف کرائسز سے گزر رہا ہے معاشی بہران سیاسی بہران انتظامی بہران اعتماد کا بہران اور اب مہنگی بجلی کا عذاب حکومت اگر تیزی سے فیصلے نہیں کرے گی تو بے اتمنانی اور مایوسی اور بڑھے گی نونی حکومت امید دلانے میں کامیاب نہیں ہو سکی کوئی خواب تک نہ دکھا سکی اگر یہی حال رہا تو ان کے بارے میں نظر آنے والے برے برے خواب کہیں حقیقت نہ بن جائیں یہ سویل وڑائچ کی جانب سے موجودہ حکومت کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ کس طریقے سے موجودہ حکومت مکمل طور پر نقام ہو چکی ہے اور موجودہ حکومت کے لئے معاملات کو بہتر کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے اور ان کے لئے چیزوں کو سنبھالنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ اس چیز کا ادراک جو مقتدر ہے اس کو بھی ہونا لگ گیا ہے دوسری طرف اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچر کی جانب سے اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف چار سو تیس صفات پر مشتمل چارج شیٹ جو کمپلینٹ کی صورت میں سپریم جیویشل کانسل میں دائر کر دی گئی ہے پنجاب اسمبلی کے قائد حضب اختلاف احمد خان بچر نے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ اور تمام مہمبران کے خلاف اپنے وکیل عزر صدیق ایڈوکیٹ کے وساطت سے سپریم جیویشل کانسل میں کمپلینٹ دائر کی ہے چیف الیکشن کمیشنر سمیت دیگر کے خلاف ریفرنس چار سو تیس صفات پر مشتمل ہے انہوں نے درخواست میں موقع اپنایا کہ چیف الیکشن کمیشنر اور کمیشن کے دیگر مہمبران جانبدار ہیں عام انتخابات میں چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ اور دیگر مہمبران نے جانبداری کا مظاہرہ کیا انہوں نے کہا کہ ریفرنس میں انتخابی بے ضابطیوں کے ثبوت بھی لگائے گئے ہیں چیف الیکشن کمیشنر اور مہمبران نے قانون اور آئینی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کی ہے انہوں نے درخواست میں استدا کی کہ سکندر سلطان اور دیگر مہمبران کو فوری طور پر کام سے روکنے کا حکم دیا جائے اور عدالت سے استدا کی گئی ہے کہ ہر صورت انتخابات سے قبل اور بعد کے تمام واقعات کا احاطہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہ دی گئی کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ زیادتیں ہوتی رہی ہیں ان کے اپنے افسران خطوط لکھتے رہے لیکن الیکشن کمیشن اس کے اوپر خاموش رہا الیکشن کمیشن نے بقاعدہ طور پر جو نگران حکومتوں کا کردار تھا الیکشن کمیشن نے ان کو پروٹیکٹ کیا ان کو فسلیٹیٹ کیا ان کو سپورٹ کیا اور یہ مثال بھی دی کہ شہباز شریف حکومت کے آئی جی اور ڈی سی اسلام آباد کو نگران حکومت کے پورے دور میں نہ ہٹایا جا سکا اور شہباز شریف کے لگے ہوئے ڈی سی اور آئی جی اسلام آباد جو تھے انہی کی زیر سر پرستی اور انہی کو پھر آر او ڈسٹرک ریٹرنگ افسر اور عہدے دیئے گئے اور پھر کمیشن رابلپنڈی کے بیان کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے اور تمام تر تفصیلات اس کے اندر بیان کی گئی ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ چار سو تی صفات پر مشتمل جو ریفرنس ہے اس میں تمام چیزیں ہیں اب تک پاکستان تحریکن صاحب بطور جماعت ریفرنس دائر کر چکی ہے پاکستان تحریکن صاحب کے سیکرٹری جنرل عمر عجوب ریفرنس دائر کر چکی ہے اس کے بعد حلیم عدل شیخ جو صبائی صدر ہیں سندھ کے وہ اور ان کی ٹیم کمپلینٹ فائل کر چکی ہے چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف اور اب صوبہ پنجاب کے بھی جو حکام ہیں انہوں نے بھی دائر کر دی ہے اور حتیٰ کہ خیبر پختونخواہ کی اسمبلی میں قرارداد منظور ہو چکی ہے اور خیبر پختونخواہ حکومت بطور حکومت دائر کرنے جا رہی ہے کمپلینٹ چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن کے خلاف چونکہ پاکستان تحریکن صاحب کے سربراہ عمران خان کا یہ ماننا ہے کہ منڈیٹ کی واپسی کے بعد اور ہمارے خلاف جو مقدمات ہیں کارکنان کے خلاف ان کے خاتمے کے بعد جب فری اینڈ فیر الیکشن کی طرف دوبارہ جائیں تو جب تک ممبران الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشنر تبدیل نہیں ہوتے اور غیر جانبدار چیف الیکشن کمیشنر اور ممبران الیکشن کمیشن نہیں لائے جاتے تو کبھی بھی صاف شفاف انتخابات نہیں ہو سکتے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ استعداہ کی ہے اور ان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے مطابق چھے اگست آج تین اگست ہے دو دن کے بعد چھے اگست پیر کے دن تک الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے جو تمام ممبران ہیں ان کے حوالے سے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں ان سے متعلق چھے اگست الیکشن کمیشن نے اکتالیس ایم این ایز اور تمام ایم پی ایس کی فیرستیں پارٹی کو دی گئی خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں سمیت اپنی ویب سائٹ پر شائع کر کے سپریم کورٹ میں فیصلے پر عمل درامت کی رپورٹ جمع کروانی ہے سپریم کورٹ میں نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ آٹھ اور پانچ کے اکستریتی فیصلے میں کہا گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے انتالیس اور اکتالیس امیدواروں کی طرف سے اپنی پارٹی و بسگی کے حلفیہ بیانات جمع ہونے کے ساتھ جو ہی پاکستان تحریک انصاف ان بیانات کے تزدیکی سرٹیفکیٹ جمع کرائے گی اس کے سات دن کے اندر الیکشن کمیشن نے ویب سائٹ پر مذکورہ فیرستیں شائع کر کے اسی روز سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرانی ہوگی اب جولائی چھبیس جولائی کو پاکستان تحریک انصاف کے اکتالیس امیدواروں کی حلفیہ بیانات اور ان کے تزدیکی سرٹیفکیٹ کمیشن میں جمع ہو چکے ہیں اور چھوٹیاں نکال کر چھے اگست بروز منگل کو سات دن کی مدت پوری ہو جائے گی اگر الیکشن کمیشن نے پیر تک عدالتی حکم پر عمل درامت نہ کیا تو میری رائے میں یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان نہ صرف اٹھائے گی بلکہ ڈائریکٹ سپریم جیویشل کانسل میں یہ معاملہ جائے گا چونکہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے معاملات یا فیصلوں پر کام نہیں کیا جاتا اب حکومت کے پاس بھی یہ دو دن ہیں سوموار تک ٹائم ہے اور حکومت نے بھی سوموار کو پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا ہوا ہے لیکن اب اگر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکمات پر عمل درامت نہیں ہوتا تو میرا یہ ماننا ہے بطور قانون کے طالب علم کہ سپریم جیویشل کانسل از خود کاروائی کرے گی چونکہ اس میں جو دو سینئر جیجز ہیں منیب اختر صاحب ہیں اور منصور علی شاہ صاحب ہیں ان کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین میں ڈائریکٹ الیکشن کمیشن کے خلاف سپریم جیویشل کانسل میں کاروائی شروع ہو سکتی ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس صرف یہ دو دن بچ گئے ہیں سوموار تک انہوں نے ہر صورت عمل درامت کر کے منگل کو ریپورٹ جمع کروانی ہے اور اب حکومت کی جانب سے کیا کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے وفاقی حکومت کے ترجمان نے آج سٹیٹمنٹ دی ہے کل یہ خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ وفاقی کابینہ نے بقاعدہ طور پر الیکشن ایکٹ ترامیم کو کہا ہے کہ جی وہ اس کو اون کرتے ہیں اور اس کو قوم اسمبلی سے منظور کروایا جائے گا پھر جب ان کو بتایا گیا کہ اگر آپ خود وفاقی کابینہ اس کو منظور کرتی ہے اور وفاقی کابینہ اس کو ہیڈ کرتی ہے تو سپریم کورٹ میں معاملہ اور بھی تو اس کو جو پرائیوٹ میمبر بل ہے وہی رہنے دیں حکومت اس کو سپورٹ کریں تو آج حکومتی ترجمان نے کہا ہے کہ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل وفاقی کابینہ میں زیر بیعث نہیں آیا حکومتی ترجمان کے بیان میں کہا گیا کہ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل اسمبلی میں بھیجنے کی جزوی منظوری کی خبر گمراہ کن ہے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ بل ایک پرائیوٹ میمبر نے قوم اسمبلی میں پیش کیا ہے کابینہ کی جانب سے ترمیمی بل کے اسمبلی میں بھیجنے کی منظوری کی خبر غلط ہے یہ حکومتی ترجمان نے جو میڈیا پر خبر تمام میڈیا چینلز نے اس خبر کو بریک کیا تھا اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اس کے بارے میں اب حکومتی ترجمان آج کہہ رہا ہے کہ وہ خبر درست نہیں ہے اور وہ ایک پرائیوٹ میمبر بل ہے اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر تو حکومت اس کو اون کر لیتی ہے تو یہ اپنے پوں پر کلھاڑی مارنے کے مترادف ہوگا اب حکومت کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم نے وہ جو بل ہے اس کو اون نہیں کیا وہ پرائیوٹ میمبر بل ہے اور پرائیوٹ ہی اس کو دیکھا جائے گا قومی اسمبلی کا اجلاس پیر پانچ اگست کو دن گیارہ بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کر لیا گیا ہے اور اب پارلیمنٹ کا جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے وہ پانچ اگست کو ہوگا الیکشن ایکٹ ترمیمی بل پیش کیا جائے گا صدر مملکت نے سینٹ کا اجلاس اسی شام پیر کی شام پانچ بجے پانچ اگست کو طلب کر لیا ہے مطلب کیا گیارہ بجے الیکشن ایکٹ ترمیمی جو بل ہے اس کو منظور کیا جائے گا قومی اسمبلی سے اسی دن شام کو سینٹ سے منظور کروایا جائے گا اور رات کو صدر پاکستان منظوری دے دیں گے وہ منظوری دیں گے تو اس پر الیکشن کمیشن اپ پاکستان لکھے گا سپریم کورٹ کو کہ چونکہ قانون بن چکا ہے تو ہم اس وجہ سے اس پر ملدرامد نہیں کر سکے اور یہ ریپورٹ ہے یہ اب تک کا معاملہ ہے اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ سوچیں کہ اگر یہ ایسا کریں اور میں بطور قانون کا طالب علم کہتا ہوں کہ کریں یہ اپنی اختیارات جو پارلیمنٹ کے ہیں وہ دکھائیں اور پھر ہم سپریم کورٹ کے اختیارات کو بھی دیکھیں کہ کس طریقے سے چیزوں کو آگے بڑھایا جاتا ہے اور پھر بہت دلچسپ ہو جائے گا معاملہ جو بھی تفصیل ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات